مصول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اپنے کپڑے پہنو اسی طرح اپنے بیوی کو بھی پہناو جس طرح کا کھانا اپنے لیے پسند کرتے اس طرح اپنے بیوی کے لیے بھی اب سنئے اس سے اگلے لفظ حضور کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جو بندہ اپنے غلام کو دیتا ہے بڑی بات ہے ایک دینار وہ جو اللہ اکرام صدقہ دیتا ہے ایک دینار وہ جو بندہ اپنے دوست احباب کی خدمت کر فرمایا یہ سارے ہی دینار خرچ کرنا بڑے اچھے ہیں لیکن فرمایا سب سے زیادہ ثواب اسے اس دینار کا ملے گا جو وہ اپنی شریک حیات اپنی بیوی پہ خرچ کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اس پر مال خرچ کرو اور ایک اور شریف مسئلہ آپ کو بتا دوں خاندوں کنجوس اور وہ بیوی کو ضرورت کے پیشے بھی نہ دیتا ہو تو اس عورت کو اجازت ہے کہ خاند کی اجازت کے بغیر اس کے پیسے لے کے استعمال کر سکتی ہے اضافی خرچہ نہیں اضافی خرچہ کو اپنی مرضی سے اگر یہ حق ہے نا عورت کا بات سکتے تھوڑے سی خاندوں کے لیے لیکن چونکہ حق ہے عورت کا حق ہے اور اللہ رسول نے اسے دیا ہے تو بہرحال سمجھنا چاہیے نانو نفقہ اگر کوئی خاند صید آنے کرے گا تو بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ بغیر اس کی اجازت کے اپنے کھانے کے لیے اپنے کپڑوں کے لیے ضروریات زندگی کے لیے وہ بغیر اس کی اجازت کے اس کے پیسے استعمال کر سکتی ہے اب دیکھئے میرے محبوب نے کیا فرمایا فرمایا خیرکم خیرکم لیا لہی تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے سب سے بہترین اور حضور نے فرمایا فرمایا میرے گھر والوں سے پوچھلو جا کے میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہوں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لئے بہتر ہے گھر والوں کے لئے اس کا سلوک اپنی بیوی بچوں کے لئے اچھا ہے